ہیلو ویوہرز ویلکم ٹو ٹیکنو کلاوڈز آگے جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئیں ڈیٹا کور ریلیشن دیٹا کا جو ہے وہ کور ریلیشن جو ہے وہ آپ کیسے چیک کریں گے دیٹا کور ریلیشن تو آپ جو ہے وہ ڈیٹا فریم بنائیں ایک نیا پی ڈی ڈاٹ ریڈ سی ایس وی اور اس میں وہ ہی ڈیٹا کی جو آپ نے فائل رکھ رکھی ہے پہلے سے اس کو اپریڈ کریں اور پرنٹ کریں آہ ڈی ایف ڈاٹ انفو تو اس میں انفو میں وہ پوریٹ ڈیٹا کا جو اوورو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے اس کے چار کالمز ہیں اور لیبلز ہیں یہ ان میں ہم نیکس یہ دے رکھیے ڈیٹا فریم میں اور یہ اتنی ہے اور نال ویلیوز میں اتنی ہے اور نال اتنی ہے ساری چیزیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ ڈیٹا کا کور ریلیشن جو ہے وہ آپ کیسے چیک کرتے ہیں اگر آپ ڈی ایف ڈاٹ کور ریلیشن آپ ایسے کریں کور ریلیشن آپ چیک کریں ایسے یہ آپ کو نا ایک میٹکس دیتا ہے کہ ڈیوریشن کا جو ہے وہ ڈیوریشن کے ساتھ کیا ریلیشن ہے یہ جو ڈیوریشن کالم ہے یہ اور اگر آپ اس کو اگر میں اس کو پرینٹ ڈی ایف ڈاٹ ہیڈ کر لیتا ہوں ایسے تو فرسٹ روز جو ہے آپ کو دکھائیں ایسے تو یہ جو ہے یہ جو کو ریلیشن ہے بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے وہ اس کی جو ویلیو ہے کو ریلیشن جو اس کی ویلیو ہے وہ آلویز ویری کرے گی وان سے لے کے مائنس وان کے درمیان اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ جو وان کا مطلب ہے آہ وان مینز کہ یہ جو ہے پرفیکٹ ریلیشن ہے پرفیکٹ ریلیشن ہے ڈیٹا کے درمیان پرفیکٹ کا کیا مطلب ہے کہ اگر پرفیکٹ مہمینی یہ ہے کہ اگر آپ آپ کا درمیان ہماری اور آپ کا درمیان اور اس بانڈ کے ساتھ حصہ جتنی ویلیو میں اس کی انکریز کروں گا اتنی ہی اسی کی انکریز ہوگی دوسرے کی بھی ہوگی تو اگر آپ پلس کا جو ہے وہ ڈوریشن کے ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کیلوریز کا جو ہے کیلوریز کا ڈوریشن کا جو ہے وہ اور کیلوریز کا جو ریلیشنشپ ہے وہ کیا آ رہا ہے 0.922 تو اس کا مطلب ہے اگر یہ بھی ایک اچھے ریلیشن کی ایک زیمپل ہے اگر وان کے قریب آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کی ڈوریشن کی ویلیو اگر میں بڑھاتا ہوں تو کیلوریز کی ویلیوز بھی بڑھیں گی اور اگر میں دوریشن کی ویلیوز کم کرتا ہوں تو کیلوریز کی ویلیوز بھی کم ہوں گی تو وان کا مطلب جو ہے پرفیکٹ کورلیشن ہے اور مائنس وان کا مطلب جو ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے لیکن اگر انکریز کروں گا دوسرے کی ویلیو بھی decrease ہوگی positive mean positive ملیں گے value negative mean negative ملیں گے تو اب جو ہے وہ آپ یہ بتائیں کہ اس میں اپنیز فال یہ اٹھتا ہے کہ جو اچھا پھر relation کیا ہوا data کے درمیان سب سے اچھا relation کیا ہوا تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ data use کرنے مالے پر depend کرتا ہے کہ اس کو کس طرح کا relation جو ہے data کے درمیان اچھا لگتا ہے یا وہ اپنے algorithm میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہے normally normally 0.2 is not a good relation is not a good relation یا اس کو bad relation بھی کہتے ہیں یہ data کے درمیان bad relation ہوتا ہے تو جو range ہوتی ہے اچھے usually normally آپ اس کو کہیں normally جو good relation ہوتا ہے اس کی جو range ہوتی ہے وہ minus ہوتی ہے minus 0.6 سے plus 0.6 تک یہ ایک good relation اس سے اوپر جتنا بھی ہوگا وہ زیادہ اچھا data relation ہوگا تو اس کے درمیان جو ہے یہ آپ دیکھیں calories کا duration کے درمیان جو ہے وہ data correlation جو ہے وہ سیم وہی ہے جو duration کا calories کے درمیان ہے اسی طرح سے max pulse جو ہے اس کا جو relation with duration اتنا ہی ہے جتنا max pulse duration max pulse کے ساتھ ہے 0.00 ہے very bad relation ہے کہ جتنا آپ اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ دوسرا جو pulse maximum pulse سے وہ کہاں تک جائے گی duration اگر آپ بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی bad relation ہے کہ maximum pulse اگر pulseیں بڑھ رہی ہیں تو calories کبھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ increase ہوں گی decrease ہوں گی ہو سکتا بند بڑھاتے 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 اس طرح سے ڈیٹا کو analyze کرتے ہیں تو perfect relation جو ہوتا ہے وہ one ہوتا ہے اور bad relation ہوتا ہے وہ usually ہم اس طرح کہتے ہیں لیکن یہ پھر بھی hard line نہیں یہ ڈیٹا use کرنے والے پر depend کرتے ہیں کہ اس کو گونسا relation کی اس طرح کا ہوتا ہے بیسیگلی bad relation کا representative ہوتا ہے تھانکس فر واشنگ پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں